اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انفارمیشن اینڈ ٹیک اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کیوں بھی ٹورنٹ یا بیٹ ٹورنٹ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سپیڈ کا مسئلہ ہے یعنی سپیڈ سلو آ رہی ہے یا سٹال پرابلم آ رہا ہے یا نٹ ڈانلوڈنگ کا ایشو آتا ہے تو یقیناً آپ کچھ سیٹنگ کر کے آپ نے بیٹ ٹورنٹ کے اوپر یا کیوں بیٹ ٹورنٹ کے اوپر کلائنٹ سائٹ کے اوپر تو آپ کی یہ ایشو ری ریزالف ہو سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسی سیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کی پراکسی کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ بیٹس ریڈ جو ہوتے ہیں بیٹی کنیکٹ سپیڈ ہوتی ہے اور باقی چیزیں ان کے اوپر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈین ایس ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹی سی پی یو ڈی پی یا پورٹس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہے تب آپ کی کیوں بیٹ ٹورنٹ یا بیٹ ٹورنٹ کے یہ جو مسئلے آتے ہیں یہ ا میری کوشش ہے کہ اگر اس طرح کے مسئلے آپ کے پاس آتے ہیں اور میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو فکس کرنے کے لیے تو اگر آپ کو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو چاہیے تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلتے ہیں پریکٹیکل کام کی طرف اور اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ ساری سیٹنگ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سو ہم لیپ ٹاپ کے سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ کمپلیٹ ٹیٹوریل ہے جس میں ہم کیوں بیٹ ٹورنٹ کو انسٹال کرنے سے لے کر اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہے اور سیٹنگ ہے وہ سارے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی لیٹسٹ ورزن کیوں بیٹ ٹورنٹ کا انسٹال کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے سیٹنگ رکھنی ہے اور نیکسٹ نیکسٹ کر کے آپ نے سیمپل اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن میں یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد یہ جیسے فینش ہوتا ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ اسے رن کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو فینش کریں گے یہاں سے ایک پاپ اپ میسیج آئے گا اور آپ نے اس کو اوکے کر کے رن کرنا ہوگا تو یہ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے اب ہم سے یہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے اگری اور اس کے پاس اپنے اگری کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس طرح اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کی سیٹنگ ساری چینج کرنا ہے یہاں سے یہاں سے ایڈ فائل ویریفیکیشن میکن ہے آپ نے وہیں چینج کرنا ہے اس کے پاس اپنے آپشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے پاس آپ نے آپشن میں آنا ہے اپشن میں آنے کے بعد فرسٹ افال یوں کو چیک دیسے لائکہ بیہی ویریفیر میں نیو and then you have to check this if you want to select file from here otherwise you have to set it as a default تو آپ نے ان سب کو ایسے as a default رکھنا ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے تو change کریں otherwise یہاں سے وہ آپ کے پاس پھر نظر آ جائے گا and then apply and then ok then you have go to download setting download you must have to check all of these both box and then you have to select this original and then none اس کے بعد آپ کا یہ select ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو توڑا سا نیچے آئیں گے and then here you have to change download path or file کہ آپ کہاں پہ download رکھنا چاہتے ہیں یعنی یہاں سے simple کوئی بھی آپ download کا folder select کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والا بنایا اور اس کے بعد آپ اس کو اسے select کر لیں گے تو select کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی location آ جائے گے and then you have go to connection اور اگر آپ اس کو دوبارہ آپ نے واپس download میں رکھنا چاہتے ہیں تو change کر سکتے ہیں تو ہم نے دوبارہ default پہ کر لیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی changes نہیں کرنے کی ضرورت یہ default پہ رہنے چاہیے and here is an important setting that you must have to change it here you have to select bought TCP and UDP and then you have to select a random port اور اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ setting آپ نے must change کرنی ہوگی اور accordingly آپ اس کو ایسے set کریں گے تو جیسے آپ ان کو change کریں گے آپ کی downloading speed کافی بہتر ہو جائے گی آپ نے اس کو بھی اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی توڑا سا بہتر کر سکتے ہیں up to 75 and then download پر آپ یہاں پہ سلاڈ جو ہے نہ تین رکھ سکتے ہیں otherwise چار سے پانچ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جتنے کم ہوں گی اتنے آپ کی speed اچھی ہوگی apply and then ok and then here is most important setting that you have to change it اور یہاں پر آپ نے upload speed جو ہے نہ چینج کرنی ہے up to 10 kbps آپ اس کو 7 بھی رکھ سکتے ہیں and download speed is unlimited and here is a default also so you cannot change it اس کے بعد آپ نے اس menu میں آنا ہے اور یہاں پہ اسی کوئی changes آپ نے نہیں کرنی ہے یہ default پہ رہنے دیں اور اس کے بعد آپ rss field میں آئیں گے اگر آپ کے پاس rss ہے field یعنی کوئی بھی link ہے تو آپ یہاں پہ اس کو copy کر کے paste کر دیں and then web ui these are also a default setting and then you have not require any changes in this field and here is the last setting which is advanced setting and you have to change all of this setting accordingly this is very important area so you have to must care of it اچھا آپ نے اس میں سے یہ جو setting رکھنی ہے یہ تین first 3 جو setting ہے آپ نے ان کو بالکل اسی طرح رکھنا ہے اور interface میں you can select if you are using a wi-fi or network adapter and also you have to select ipv for if you are using any of these specific network address and then یہاں پر آپ اس کو change کر سکتے ہیں and then you have go down and here you have to check this box also and then from here this 8 is to to be changed up to 10 and then here is speed graphs so these are checked اس کے بعد آپ نے اس کو بھی change کرنا ہے and then you have go down اور اس کے بعد آپ اس کو بھی change کریں گے تو اس کو 23 کر لیتا ہوں پر ڈاؤنڈلڈ آپ اس کو بھی change کریں گے up to 5 or 2 3 0 so i am changing here okay apply and then you have these are default and then here is also you have to change it and then go down اور اس کے بعد آپ ان میں سے بھی اس کو چیک کریں گے and then you go to down and then this is an important area so you have to change it up to 700 and these are also to be changed up to 20 and then okay and again you have go down اور اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی اس کو change کر سکیں گے here is no such thing to change and this is important and so you have to select it try for tcp because speed installing issue mostly will remove by selecting tcp and here you have also to select this one or اس کے بعد آپ یہاں پہ 50 اس کو آپ change کریں گے 75 پہ and then you go down and here is a last setting that you have to change it up to 850 all the settings are applied by clicking apply and then ok so all setting is done then you have to close it from here and also from processes by clicking start menu and then here task manager and then close all processes of Qubit torrent time ok and then also you have to close it or escape but you have to check in all other processes if there is any process open first of all close it close all program and then run is as administrator so you have to click on properties and then check as compatibility and then select this box to run is always as administrator ok apply and here is go so first of all selecting some file to check speed so from here you can select any file if you have any torrent file for downloading ok so i am changing from here and you can select this and then you we go you can see download speed is boost for more video and subscribe thanks for watching